بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل میورز کیسے ہیں می دے سب ٹھیک ہوں گے تو جو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ہمارے کے اگر آپ کو غلطی سے گرامہ یا مخالفہ آ جاتا ہے تو اس کا شکوہ یا اس کی کمپلینن ہم کیسے درج کروائیں گے تو بہت ہی ایزی ہے اور جو ابھی تک میرے چینل پر نئے ہیں جو ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو کیا کرنا ہے آپ نے اپنا آف شیئر اوپن کر لینا ہے ہم پہ ایڈی پاسفرڈ دیں گے لوگن کریں گے لوگن کرنے کے بعد ایک آپ کو اوٹی پی کوڈ آئے گا تو اوٹی پی کوڈ آپ نے انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے لوگن کر دینا ہے تو جی دوستو یہ دیکھیں ہم اس کو لوگن کریں گے تو اس کا انٹر فیس ایسے آنے گا اس کے بعد بہت سی سر ویسے ہیں اس میں ابھی تو ہم نے کرنا ہے شیک ہوا مطلب کہ ہم جو وائیلیشن ہوا ہے جو ٹریک کا مطلب کہ چلان کا ڈرامہ ہے اس کو ہم نے کیسے مطلب سکھوا کرنا ہے تو یہ جو سب سے پہلے آپشن آ رہا ہے مائی سروسز یہاں پہ آپ نے جو دو آپشن ہے سروسز اور انکواریز ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سروسز پہ کوکے کر دینا ہے سروسز پہ اوپر کرنے کے بعد یہ دیکھیں نیچے آ رہا ہے ٹریفک دیکھیں لازٹ میں چل جائیں منسٹری آف حج اور اس کے نیچے آ رہا ہے ٹریفک اس کو کلک کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں تو اصل رینیو ڈرائیونگ لسنس آن لائن پلیٹ ایکشن سروسز اور آ رہا ہے ڈسپیوٹ ٹریفک وائیلیشن تو ہم نے جو سب سے پہلے والا ہے ڈسپیوٹ ٹریفک وائیلیشن یہاں پہ کلک کر دینا ہے ویلکم ٹو ڈسپیوٹ ٹریفک وائیلیشن کی سروسز ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس کی سروسز اللہ یوٹو ٹریفک وائیلیشن اجسٹرڈ اون یور ایڈی اون دا لارہ تھرٹی دیز بائی مرور جنرل ڈیپارٹمنٹ آف ٹریفک یعنی آپ تیس دین کے اندر جو ہیں لازت تیس دین جب آپ کو وائیلیشن ہوئے ہیں اس دن سے لے کے وائیلیشن جو کی سروس ہے یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر تیس دین سے اوپر ہیں تو پھر ہم شیکوہ نہیں کر سکتے شیکوہ آپ نے تب کرنا ہے کہ آپ کو آپ سمجھیں کہ میں ٹھیک ہوں یہ جو چلان ہے یا جو وائیلیشن ہے مجھے گلتی سے ہوئے ٹھیک ہے تب کرنا ہے آپ نے تو یہاں پہ آجے گا ڈسپیوٹ ڈسپیوٹ وائیلیشن اور یہاں پہ آرہا ہے ڈسپیوٹ وائیلیشن اگر آپ نے پہلے شیکوہ کیا ہوا ہے تو یہاں پہ جا کے ڈسپیوٹ وائیلیشن پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے کرنا ہے فرس ٹائم تو یہاں پہ کریں گے ڈسپیوٹ وائیلیشن یہاں پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وائیلیشن نمبر آرہا ہے یہ date آرہی ہے یہ وائیلیشن فیس آ رہی ہے یہ وائیلیشن سٹیٹس یعنی نوٹ پیڑا آپ ان پیڑ پی نہیں کیا تو سٹی آ رہا ہے آپ کا ریاست تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اوپن کر دینا ہے یہ اوپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کی پوری وائیلیشن نمبر کافشر یہ وہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے کس جگہ ہو رہا ہے کس ٹائم ہو رہا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے ڈسپیوٹ انفرمیشن یہاں پہلے آپ نے ڈسپیوٹ ڈیزن دیکھنی ہے یہ لیچے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ گاڑی میں نے پیچھے پارک کی ہوئی ہے ٹھیک ہے گاڑی کے پیچھے تو اس کا مطلب کہ میں غلط ہوں ٹھیک ہے میں یہ ڈسپیوٹ میں مطلب کہ یہ شکوان نہیں کر سکتا اگر میں کار بھی دیتا ہوں پھر بھی یہ ریجیکٹ ہو جائے گا یہ آپ نے تب کرنا ہے جب آپ بلکلی ٹھیک ہو کیونکہ میں تو آرہاڑی گلت ہوں تو میں تو نہیں کر سکتا تو آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ ٹھیک ہوں گے تو آپ نے یہ جو ڈسپیوٹ انفرمیشن ہے یہاں پہ آپ نے یہ لکھا ہوئے ڈسپیوٹ ریزن یہاں آپ نے ریزن لکھ لیے یہ ساری ریزن آ رہی ہے کہ آپ کو ان کے غلطی کی وجہ سے ہوئے وہ آپ اپنی مرضی سے سیلٹ کریں گے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے نہیں ہے ان میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی امرجنسی کیس ہے میں کیا دیتا ہوں ہاں تب یہ ٹھیک ہوگا کہ امرجنسی کیس ہے مجھے جلدی تھی یا مجھے کہیں جانا تھا ہسپیٹل یہ بہت امرجنسی ہے تو پھر بھی اس کے لیے آپ کو پروف دینا پڑے گا ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم بور رہے ہیں یار اس میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے ادھر پہ چلے جائیں گے ادھر میں جانے کے بعد ابھی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے ترڈیشنل انفو آپ نے لکھنی ہے ٹھیک ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے تو پھر آپ ادھر میں جانے کے بعد ترڈیشنل لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہاں کوئی بھی امرجنسی لکھے دیں ٹھیک ہے آپ کو جو بھی تھی تو جو جس کام کے لیے آپ گئے تھے یا جو بھی ریزن ہے جو وہ یہاں پہ آپ لکھیں دیں ٹھیک ہے یہاں لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ آئی ایگری ٹو اٹرمن کنڈیشن پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے اور نیچے سمیٹ وائیلیشن فارم ڈسپیوٹ پہ کلک کر دیں گے اور یہاں پہ بھی اپنے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد سمیٹ وائیلیشن فار ڈسپیوٹ یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ سمیٹ ہو جائے گی اور آپ کو ایک میسج بھی آ جائے گا پھر آپ جا کے وہاں پہ ویوڈ ڈسپیٹ جو ہے نمی آپ کو بتایا تھا پہلے وہاں پہ آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تقریباً سات دن کے اندر اندر آپ کو جو ہے ٹرافک والوں کی طرف سے میسج آ جائے گا اگر ریجیکٹ ہویا ہے تاب بھی اگر ختم ہو گیا تاب بھی میسج آ گیا ہے اگر آپ کی ریزن اچھی ہے یعنی آپ ٹھیک تھے تو آپ کو وہ ختم کر دیں گے جو وائیلیشن ہے اگر آپ ریزن کے نئی آگل تھے تو پھر آپ کو لوگ پے کرنا ہی پڑے گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی ویڈیو آپ کی ہماری اور مجھے بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہے موینٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیوز کو لائک کریں اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیز پلیز میرے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ٹھیک ہے اپنا خیار رکھنا اوکے اللہ حافظ